پیجر گورف وہ کس طرح سے طالبان مخالف جو گروپ ہے عمراللہ سالج اس کو لیڈ کر رہا ہے اور احمد مسعود لیڈ کر رہا ہے اس کی حوالے سے کیا بیان دیتا ہے بھارت کی پولیسی کو کیسے بیان کرتا ہے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں آپ احمد مسعود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے سو ملین ڈالر دیں گے سو ملین ایک تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر جائے گا تم آرمی پاندو تم سب کچھ پاندو جو انٹرین گورنمنٹ کے لیڈر آپ بنائیے عمراللہ سالے کو اور فوج کے لیڈر بنائیے احمد مسعود کو وہ چیف بن جائے گا پیسے دو ہر مہینے پیسے لو ہر مہینے آپ کو پیسہ ملے گا آپ کی فوج کی تنکھائیں ان کا ویل فیر وغیرہ سب کچھ ان کی ٹرینیل یہ ناظرین بھارت کا سابق میجر طالبان کے اوپر ہم نے ایک دم حملہ کر دیا جب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاری لاکے سے اور ہم نے کوئی سو سے زیادہ طالبان کو مار دیا ہے جو بھی حکومت بن جائے اس میں پانشیر پہ اگر ان کا قبضہ نہیں تو اس کا مطلب ہے پورے افغانستان کے اوپر ان کی ریٹ نہیں ہوگی ان کی حکمرانی نہیں ہوگی پورے افغانستان پہ نتیجہ یہ کہ وہاں سے پھر شورش چلتی رہے گی کوئی نہ کوئی وہاں سے واقعات ہوتے رہے گے وہاں دہشتگرد بھی ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور ان کو بھی ایک سکتی ہے وہاں چھپنے کی افغانستان کے پنچسیر گھاٹی میں تالیبان اور اس کے بیرودھی گھٹ کے بیچ ہینسک جھڑپے جاری ہیں جس میں سیکڑو تالیمانیوں کے حطاحت ہونے کی خبرے بھی آ رہی ہیں اسے بیچ بھارت کے میجر گوھرے آریا کیا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کو لے کر پاکیتانی میڈیا میں چیک پکار مچنا شروع ہو گیا ہے پہلے پاکیتان یہ حاروپ لگاتا تھا کہ بھارت ٹی ٹی پی کو مدد کرتا ہے اب پاکیتان اس ویڈیو کے آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت اب تالیبان کے بیرودھی گھٹ کا بھی مدد کر رہا ہے اور امریکہ اس میں بھی بھارت کے ساتھ کھڑا دکھتا ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں سیجر گورف وہ کس طرح سے طالبان مخالف جو گروپ ہے امراللہ سالج اس کو لیڈ کر رہا ہے اور احمد مسعود لیڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے کیا بیان دیتا ہے بھارت کی پولیسی کو کیسے بیان کرتا ہے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں آپ احمد مسعود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے سو ملین ڈالر دیں گے سو ملین ایک تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر جائے گا تم آرمی پالو تم سب کچھ پالو اس کے علاوہ ہم تمہیں ہیلیکاپٹرز دیں گے اس کے علاوہ تمہیں ٹینکس چیئے ہم تمہیں ٹینکس دیں گے آپ کو دے لیجئے ٹینکس آپ کے پاس تی سیمٹیوز پڑھیں بیسی بھی آپ چینج کرنے والے اور تی سیمٹیوز تو پروفیکٹی سروسپل پروفیکٹی سروسپل گوڈ ٹینکس آپ دے لی جنک کو ہم دو لاکھ کی فوج اکٹا کرو اور انڈیا انڈیا اس فوج کو فنڈ کری گے اس فوج کا جی لیڈر ہے جو انٹرین گورنمنٹ کے لیڈر آپ بنائیے امراللہ سلے کو اور فوج کی لیڈر بنائیے احمد مسعود کو وہ چیف بن جائے گا پیسے دو ہر مہینے پیسے دو ہر مہینے آپ کو پیسہ ملے گا آپ کی فوج کی تنکھائیں ان کا ویل فیر وغیرہ سب کچھ ان کی ٹرینیل یہ ناظرین بھارت کا سابق میجر یہ ان کے میڈیا پہ بھی بیٹھتا ہے اس کو پورے اپروول کے ساتھ بھارتی فوج کے میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے اور یہ سوچل میڈیا پہ بھی کام کرتا ہے اس نے کچھ جرائم کا اقرار کر لیا ڈوانس میں اور یہ فیوچر تیگ کرے گا بھارت کا طالبان سے ریلیشنشپ کا یہ کہتا ہے دو لاکھ کی فوج بنواؤ امراللہ صالح کی انڈر اس کو حکمران بناو انٹیرم گورنمنٹ کا اور احمد مسعود کو سربراہ بنا دو فوج کے یعنی اس کو آرمی چیف بنا دو ان کو ہنڈرڈ ملین ڈالر ہر مہ دو کتنی بھارت انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کسی طرح ٹی ٹی بی کی مدد ہوئی ہیں کسی طرح پی ٹی ایم کی مدد ہو رہی ہیں کسی طرح بی ال اے کی مدد ہو رہی ہیں بھارت یہ کرتا ہے ایکٹیولی یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے عالمی برادری یہ سوچ رہی ہے افغان عوام کی بڑی تعداد یہ بات سوچ رہی ہے کہ طالبان جو کہ افغانستان کے اوپر قابض آ چکے ہیں اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو صورتحال کیا ہوگی کسی کو ابھی کوئی بات کلیر نہیں ہے جو پنشیر کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے وہاں پہ ان کا مذاکرات ناکام ہوئے ان حالات میں اگر آج حکومت بن بھی جائے طالبان کی تو جو بھی حکومت بن جائے اس میں پنشیر پہ اگر ان کا قبضہ نہیں تو اس کا مطلب ہے پورے افغانستان کے اوپر ان کی ریٹ نہیں ہوگی ان کی حکمرانی نہیں ہوگی پورے افغانستان پہ نتیجہ یہ کہ وہاں سے پھر شورت چلتی رہے گی کوئی نہ کوئی وہاں سے واقعات ہوتے رہے گے وہاں دہشتگرد بھی اس جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور ان کو بھی سکتی ہے وہاں چھپنے کی تو یہ ابھی کافی سارے ایسے ایشوز ہیں پھر ان کی مالیاتی پوزیشن کا مسئلہ ہے چونکہ باہر سے امریکہ بغیرہ یہ لوگ ایڈ دیتے تھے چلتا تھا معاملہ وہ تو انہوں نے بند کر دیا اور ان کی اپنے ذرا سہر نہیں اور انہوں نے لوگوں کو تنخائیں بھی دینی ہوں گی یہ مہینے کے بعد نتیجہ یہ کہ وہ بھی ایک مسئلہ آ جائے گا جہاں لوگ ان کے پیچھے لگیں گے کہ جناب ہمیں کچھ دیا جائے تو ان کے لیے چیننجز ہی چیننجز ہیں بہت سارا مسئلہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہوگا وہاں پہ ٹی ٹی پی کا جو کہ تحیق طالبان اور اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے وہ ہمارا مطالبہ بلکل موجود ہے ہم نے طالبان سے بہت دفعہ یہ وہ جان بوجھ کے نون سیریس لوگوں سے یہ بات کروا کے کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو یہ تو اگر ہم کر رہے ہوتے تو ہم ایسے بات کر رہے ہوتے یہ ایک طریقہ کر رہا ہے لیکن this is exactly انڈیا کا جو موڈل ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کا ایک جہاز کل رات کو تی ون ترٹی جو ٹرانسپورٹ پلین ہے جس میں آپ ارٹلری گنے بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹینک بھی لے کے جا سکتے ہیں ہیلی کپٹرز بھی لے کے جا سکتے ہیں بڑا جہاز اور بڑے ہتھیار بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ جہاز افغانستان داخل ہوا لیکن اس نے کابل میں لینڈ نہیں کیا ایک جہاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میں اس کا بھی ریج نمبر کنفرم نہیں کر سکا لیکن رپورٹس ہیں کہ وہ جہاز داخل ہوا کابل ائرپورٹ پہ وہ نہیں اترا اور that's the only airport جو امریکن آرمی کے انڈر ہیں لوگ یہ خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو پنشیر میں لڑائی کروائی جا رہی ہے شروع وہ امریکہ نے ہتھیار وہاں اور پنچائے ہیں اور زیادہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور امریکہ شاید سپلائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ مزید آگے سپلائی دینے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ سیول وار شروع ہو جائے میں آپ کو اس جنگ سے کیونکہ اطلاع ساتھ آ رہی ہیں اپ ڈیٹ رکھوں گا دو متزاد اطلاع ہیں آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں لائے بھی نمبر ایک یہ کہ دو چیک پوسٹوں میں طالبان کا دعوی ہے کہ ہم نے پنشیر میں قبضہ کر لیا ہے دوسری پارٹی کا یہ دعوی ہے کہ طالبان کے اوپر ہم نے ایک دم حملہ کر دیا جب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاری لاکے سے اور ہم نے کوئی سو سے زیادہ طالبان کو مار دیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں دونوں طرف سے یہ اطلاعات ابھی جنگ کے شروع میں آ رہی ہیں افغانستان میں طالبانی ستہ بنانے کا اپنے اسطر پر پریاس تو کر رہے ہیں پر ان کے سامنے ابھی بھی کئی چنوتیاں مہبائیں کھڑی ہیں اس لیے سرکار بنانے میں حالانکہ ساتھ سے آٹھ دن ہو گئے کابل پر کبجہ کیے دیری ہو رہی ہے راجنیتک پنڈیتوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان چنوتیوں سے نپٹنے میں طالبانی سفل بھی ہو پائیں گے یا نہیں اس پر اب بھی پرسنچن لگا ہوا ہے پہلی چنوتی جو ہے وہ ہے طالبانیوں کے بیبھن گھوٹوں کو ایک چھتری کے نیچے لانا ہے کیونکہ ستہ میں بھاگداری کے لیے بیبھن گھوٹ ایک دوسرے پر آروب پر تیاروب کر رہا ہے ایک دوسرے کا گلہ دبانے کے لیے تیار بیٹھا ہے پنچسیر گھاٹی میں جو طالبان کا بیروز شروع ہوا ہے درسل وہ ابھی پہلے طالبان کا ہی گھوٹ تھا جس کا نام نوردن الیلاؤنس ہے اس کا مکھیہ ابھی احمد مسود ہے اور اس کو وہ چھوٹے چھوٹے گھوٹ سامل ہو کر ساس دے رہے ہیں جو طالبان کے بیروز ہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو افغانستان کی سرکار میں افغانستان کی سرکار میں افغانستان پتی تھا جس کو ہٹا کر طالبانی کابل پر کبجہ کیے ہیں وہ ابھی اس میں سامل ہو گیا ہے اور وہ طالبان بیروز کو ہوا دے رہا ہے تتھا انہیں راجنیتی کی نرطیت پردان کر رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ طالبانیوں کے ساتھ لڑائی میں اس بیدروہی گھوٹ نے تین جیلو پر کبجہ کر لیا ہے اور جس میں سیکڑو طالبانیوں کے مارے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں دوسری چنوٹی جو طالبانیوں کے سمکش ہے وہ آرثک ہے افغانستان بینہ بہاری آرثک مدد کے نہیں چل سکتا اور وہ لینڈ لوگ کنٹری ہے اپنے سے کوئی بیعپار بھی نہیں کر سکتا جب تک دوسرے دیش راستہ نہیں دے جب تک طالبانیوں کی سرکار کو مانتہ نہیں ملتی ہے ریکوگنیسن نہیں ملتا ہے تب تک بہاری مدد نہیں ملے گا نہ امریکہ دے گا نہ جرمنی دے گا نہ بھارت دے گا نہ ہی ورلڈ بینک دے گا نہ ہی بینک یا آئی ایم ایف دے گا تو اگر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر جنتہ میں بیدرو ہوگا اور پھر طالبانی اسے کیسے سمحال پائیں گے یہاں ایک چنوٹی ان کے سامنے ابھی بنا ہوا ہے اور تیسری چنوٹی ہے پنچسیر گھاٹی کہ اگر پنچسیل گھاٹی میں طالبانیوں کا کبجہ نہیں ہوا تو جتنے بھی آتنکی سنگٹھن ہے جو طالبانیوں کے رہتے ہوئے وہاں پر کام کر رہے تھے انہیں طالبانی ہٹانا بھی چاہیں تو پھر وہ نہیں ہٹیں گے اگر ہٹائیں گے اپنے علاقے سے تو وہ جا کے پنچسیل علاقے میں سرن لے لیں گے ادھانان کے لیے جو آئی ایس آئی ایس ہے وہ ایران کے خلاف ہے ایٹی ایم ہے وہ چین کے خلاف ہے اسی طرح ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور آلکایدہ تو پوری دنیا کے خلاف ہے تو یہ سارے آتنکی گھٹ اگر کبجے میں نہیں آئے طالبان کے یا طالبان کبجہ کرنا بھی چاہا تو پھر یہ بھاگ کر جا کے پنچسیل گھاٹی میں سرن لے لیں گے اور وہاں اپنا مکھیالے بنا دیں گے تو آج کے دیش چین پاکستان اور ایران جو طالبانیوں کے ساتھ سانبھوتی دکھا رہے ہیں ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے خلاف جو سنگٹھن افغانستان میں ہیں ان پر طالبانی روگ نہیں پائیں گے تو پھر کالانتر میں اے دیش بھی افغانستان سے طالبانیوں سے دور ہو جائیں گے پھر طالبان کا کیا ہوگا اس لیے طالبانیوں کے سمکش ابھی بڑی چنوٹی کھڑی دکھتی ہے حالانکہ جبرجستی بندوق کی نوک پر انہوں نے کبجہ تو کر لیا لیکن آگے کی ڈگر بڑی مشکل ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں